ہائے فرنڈز آج میں آپ کو کبوتروں کو اڑھانے کا شوق دکھا رہا ہوں ویسے تو میں کبوتر اڑاتا نہیں ہوں لیکن آج یہ خود سے اڑ گئے تو میں نے کہا کہ آپ کو شوق کروا دوں آپ بھی سوچیں گے کہ ان کے کبوتر اڑتے ہی نہیں ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے یہ بالکل تیار کبوتر ہے ان کو بس صرف اشارہ کرنا باقی ہے دیکھیں ایک دم سے سیدھا بیٹھے دیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کبوتر ابھی یہ جو سامنے یہ کبوتر بیٹھا ہے یہ بہت دور دور گن کے آیا ہے بہت زیادہ لیکن میں آپ کو ویڈیو میں دکھا نہیں سکا میں نے ابھی ویڈیو سٹارٹ کی ہے تو آپ شوق کریں یہ سامنے ریسر بیٹھا ہوا ہے اپنے مزوں میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتے بھی چت پہ آئے ہیں دوپ سیکھنے کے لئے کبوتر بھی دوپ سیکھ رہے ہیں ابھی تو لیٹ ہو گیا ہے ٹائم لیکن پھر بھی یہ ریڈی کبوتر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک لکا کبوتر ہے اس کے ساتھ وائٹ فینسی کبوتر نے جوڑا بنا لیا ہے یہ بلیک دو باز یہ سامنے سارے کبوتر میبرز کی چت پہ بیٹھ گئے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں میرا دوگی بھی کتہ بھی کبوتروں کو دیکھ رہے نیچے تو یہ میں نے اس لئے در چھوڑے ہیں تاکہ کوئی شکرا وغیرہ ان پر اٹیک نہ کر سکتے یا کوئی یہ پھر سے اوڑ گئے ریڈی کبوتر ہے سیٹی کے ساتھ ہی اوڑ گئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سامنے جو کبوتر ہے اس کے پر پورے نہیں آئے کٹے پر ہے اس کے آدھے آدھے یہ اوپر آگئے آج میں اس کے پر پورے نکال لوں گا یہ آپ چیک کریں میں اس کو نیچے بھگا دیتا ہوں تاکہ یہ نیچے اتر جائے یہ ریسر بھی آپ چیک کریں ابھی ریسر بھی اوڑ گیا ہے اب آپ اس کی سپیڈ چیک کریں وہ سامنے جا رہے ہیں اب یہ کیمرے میں آئے گا نہیں آسانی سے اس کی آپ سپیڈ چیک کریں یہ را وہ سامنے میرے اور کبوترے دو ان کی بھی کافی سپیڈ ہے اور یہ ریسر آگیا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا شکر ہے بیٹھ گیا اور یہ پھر آسانی سے نہیں اترتا ایک دفع اوڑ جائے نا تو پھر یہ بہت مشکل ہے کہ یہ بیٹھ جائے اور یہ جو سامنے کا اتر اوڑ رہا ہے اس کا پیر اس بلیک کا اتر کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی بھی اوڑ گئے ابھی میں سیڑھی سیٹی بجاتا ہوں تاکہ نیچے خود آگئے شکر یہ چیک کریں یہ ریسر آپ چیک کریں سامنے اوپر اندرہ ان کو آواز دے رہے کوئی خطرہ آ رہا ہے دور سے یا تو یہ نیچے چلے جائیں گے اور یہ اوڑ جائیں گے دو ہی باتے دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے شکر ہے وہ کٹے ہوئے پر والا نیچے چڑا گیا ہے کیونکہ یہ چانسز تھے ففٹی ففٹی کہکے اگر وہ اوڑ گیا تو وہ ضائع ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک سائٹ کے پر اس کے ہیں اور ایک کے نہیں ہیں میں نے آپ کے سامنے اس کے پر نکالے تھے ایک سائٹ کے کیونکہ کسی نے اس کے پر کارٹ دیئے تھے جب میرے پاس آیا تھا تو ابھی اس کے آج دوسری سائٹ کے بھی نکال لیتے کیونکہ اس ٹیم میں نے دونوں ایک ساتھ کیونکہ اس لیے نہیں نکالے کیونکہ وہ کبوتر کمزور تھا میں نے اس لیے نہیں نکالے کہ کبوتر کے اپنی صحت بنا لے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے دوسرے سائٹ کے پر بھی نکال لیں گے کیونکہ کبوتر کمزور تھا تو اس وجہ سے میں نے پر نہیں نکال لے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پر ہوتے ہیں وہ خون کے ہوتے ہیں ان میں خون ہوتے ہیں تو پر بنتے ہیں خون سے تو اس کو پھر جو صحت ہے اس کی صحت صحیح سے نہیں بنتی ہے اگر آپ کبوتر کے پر نکال لیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر نہیں پسند آئی تو انشاءاللہ سے اچھی ویڈیو بنائیں کی ٹرائے کروں گا تو اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ